اسلام علیکم and hello everyone welcome to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں اپنی کچھن میں بنا رہی ہوں مٹن اسٹو تو چلیے شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہیں مٹن اسٹو بنانے کے لیے تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس مٹن ہے جو کی تقریبا 350 گرام ہے اسے میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ دیا ہے اس کے بعد میں یہ میرے پاس 2 ٹیبل سپون ادرک لہسون کا پیسٹ ہے یہ میرے پاس مسترڈ آئل ہے اگر آپ مسترڈ آئل میں نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ ریفائن آئل یا ویجیٹیبل آئل کوئی بھی اب یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ میرے پاس تقریبا 100 گرام آنین ہے چار ہری مرچ ہیں جو کی ایسے ہی ہول جائیں گی پھر یہ کچھ ہمارے پاس پورڈ مسالی ہے جس میں کی یہ 1.5 ٹیبل سپون سالٹ ہے 1.5 ٹیبل سپون رڈ چلی پورڈ ہے آپ سالٹ اور چلی پورڈر اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیزادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ 1.5 ٹیبل سپون کورینڈر پورڈر ہے 1.5 ٹیبل سپون بھونے زیرے کا پورڈر ہے اور 1.5 ٹیبل سپون جو ہے وہ گرم مسالہ ہے اور یہ یہاں پر ہمارے پاس 3 سوکھی ہوئی لال مرچ ہیں جنہیں وہ بیق میں سے توڑ رہی ہے تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں بنانا یہ ہم نے کوکر جو ہے وہ گیس پر رکھ دیا ہے اور ابھی ہماری یہ ہائی فلیم ہے ہم اس کو تھوڑا سا گلو کر لیں گے پھر اس میں یہ مسترڈ آئل ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے وہ تیل اچھے سے ہو گیا ہے اس میں سے اچھے سکھوا نکلنے لگا ہے تو اس کا مطلب ہمارا تیل جو ہے جو ہم نے پیاز کٹ کریں گے اس میں سے ہم بس تھوڑی سی پیاز جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے پہلے ہماری جو پیاز ہے وہ اچھے سے براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس سٹیج پے جو ہمیں مٹن رکھا ہوا پاچھ کر کے وہ ہم مٹن اس میں مکس کر دیں گے یہ دیکھیں سمجھے جو اس میں مٹن ڈالا تھا ہم نے اچھے سے ملا لیا ہے ابھی یہ میرے پاس یہ ادرک رنسل کا پیس ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھونگ دیں گے جب یہ بھونگ جائے گا جو یہ مٹن کے پیسے ہیں یہ کھوڑے سے ہلکے سے جو گولڈن سے سٹوٹ جو ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہم اس میں اچھے طریقے سے وہ ایڈ کریں گے یہ رکھیں ہمارا جو ہے یہ مٹن کے پیسے ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہم نے اس میں پیاغ کر دی تھی اور اس کو چلا گیا تھا اب یہ ہمارے پاس جتنے بھی ٹرائی سپائسے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں پیاغ کر دی تھی اس کو چلا گیا تھا اب ہم اس میں جو ہے وہ آدھا گلاس پانی ایڈ کریں گے اس لیے گھنٹی پیاز بھی اپنا جو وہ پانی چھوڑے گی تو بس ہم آدھا گلاس پانی ڈال کر کے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈال لیں گے تو ڈال کر کے اور پھر اس کو ہم اچھے سے کور کر کے ایک ہائی فلیم پہ ایک ویسل لے لیں گے اور پھر لو فلیم کر کے جو ہے وہ چار ویسل تب لے لیں گے تو چلی آئیے دیکھ لیتی ہیں اس کی سیٹھی نہیں کر دی ہیں اور یہ چک کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ کچھ کس طریقے ضرور ہے ہم پہلے جو ہوں یہ چک کرنے ہی ہماری یہ مٹن ہے ہمارا وہ گلا ہے کہ نہیں یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے ہمارا یہ تینڈر ہو گیا ہے اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اگر آپ کو تھوڑا پتلا رکھنا ہے تو آپ اتنی ہی رکھ سکتے ہیں اور نہیں اگر آپ کو تھوڑا سا ٹھیک چاہیے تو آپ اسے ہلکا سا بھون سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ اسٹو ہمارا بھون گیا ہے تو چلیئے اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ رہا ہماری مٹن اسٹو کا فائنل لوک کیسا لگا آپ لوگوں کو بتائیے یہ سب سے ایزی طریقہ تھا میں نے آپ کو کوئی زیادہ مصالح کچھ بھی نہیں اگر آپ کو سپل اور ایزی طریقے سے آپ کو بتایا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی فیملی اور فرائنس میں اور اگر نیو ہے میرے چینل پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا